بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میں سب سے پہلے تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ ہم اپریشیٹ نہ کریں مشتاق صاحب کی ایفرٹس کو وہ اپوزشن بنچز پر بیٹھتے ہیں لیکن میرے خیال میں وہ اپنے اہ اہ عہدے سے انصاف کرتے ہیں اپنی میند کر کے آتے ہیں یہ جو یہ والا ایشو بھی لے کے آئے ہیں ریلوے کے پارلیس پہ میں تفصیلی جواب دیتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وجہ سے جو سینیٹ آف پاکستان ہے اس کی ایک آنر لوگوں کے اس میں بڑھتی ہے ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا اس سے نہیں لیکن اس طرح کے کاموں سے کہ جب آپ ان نیشنل ایشوز کو اور یہاں سیریس ڈسکیشن ہوتی ہے اور آج قومی اسمبلی کا بھی جلاس ہے اور میں وہاں بھی یہ بات کروں گا اور میں پوزیشن کے وہاں رہنماؤں سے بھی از اپارلیمانی امور کے وزیر کے ریکویسٹ کروں گا کہ ہم سیاست بھی کریں لیکن کچھ نہ کچھ ہم جو اپنا کردار ہے وہ ادا کریں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں تقریباً روز ہی کورم پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے بلکل رائٹ ہے ان کا لیکن یہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ جب تلاوت ہوتی ہے کوسچن آر اس دوران کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتا تھا اور میں تو خیر اتنا پرانا نہیں ہوں ان عوانوں میں نیا ہوں لیکن یہ روایات رہی ہیں کہ کیونکہ شروع میں پہلے گھنٹے میں نورملی میمبرز آرام سے آتے ہیں سینٹر سادیا تو اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے تو ادھر بھی اگر یہی رجحان ہو جس طرح سینٹر میں کام ہو رہا ہے اگر قوم اسمبلی میں بھی تھوڑا سا اسی طرح سیریسنس دونوں طرف دکھائی جائے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایک ایفیکٹیو محول ہوگا ادھر وائز قوم دیکھتی ہے تنخواہ تو کوئی بھی واپس نہیں کرتا ایوان میں ہم آتے ہیں ٹی ای ڈی اے بھی لیتے ہیں لیکن کام ہم نہیں کرتے لیکن سینٹ میں یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ یہاں ماشاءاللہ بہت حد تک کام ہوتا ہے یہ جو ریلوے کے حوالے سے بات کی ہیں دیکھیں کہ سب اس کو پریفر کرتے تھے ریلوے سستا تھا وقت پہ آتا تھا وقت پہ جاتا تھا سیف ہوتا تھا اور یہ ایک ہماری زندگی کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا محترم مجھتاق صاحب کا جو کالنگ اٹنشن ہے بیسیک اس کا جو ہم منسٹری میں سمجھے ہیں ان کا مقصد ہے کہ ریلوے کو آپ سیکیور کریں اور اس کی جو سسٹیبیلیٹیو ٹو ڈیفرنٹ ایکسیڈنس ہے اس کو آپ اگر ختم نہیں کر سکتے تو آپ اس کو کم از کم کریں کہ ریل جو ہے حادثے وہ کم ہو اور انسانی جانے جو ہیں وہ ضائع نہ ہو اب جو مین مقصد جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ریلوے ٹریکس کو سیکیور کریں کہ سیبوٹاج ایکٹیوٹیز نہ ہو اور حادثے نہ ہو ریل ٹریکس جو ہیں ان کی پراپر منٹیننس کریں اور آپ ریل کو بہترین آہ بہتر بنائے ریل سروس کو بہتر بنائے اب اچھا اس میں انہوں نے ریلوے پیٹرولرز کی بات کی ہے کہ اس کے ذریعے سیکیورٹی جو لائن کی سیکیورٹی ہے اس کو جانچا اور دیکھا جاتا تھا اب دو ایسپیکٹ اس کے بن گئے ایک جو میجر مقصد ہے آپ کے کالنگ اٹینشن کا وہ کسی کی نوکری کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ آپ نے ریل کو محفوظ کرنا ہے اور اس کے لیے یہ لوگ ایمپلائیڈ تھے تو آپ ان کو کیوں اٹھا رہے ہیں کیونکہ اس سے ریل انسیکر ہو جائے گی اب یہ ریل کے محکمے کا استعقاق ہے کہ انہوں نے اپنے ریل کے سفر کو محفوظ بنانا ہے لائن کی سیکیورٹی کو انشور کرنا ہے کہ اس پہ اٹیکس بھی نہ ہو اور اس میں حادثات بھی نہ ہو اب اس کے لیے وہ کیا لائن آف ایکشن یوز کرتے ہیں میرے خیال میں یہ منسٹر ریلوے اور ریلوے منسٹری کا استعقاق ہے کہ اس میں وہ اپنی پالیسی میکنگ کریں اب جہاں تک پیٹرولرز کی بات ہے وہ ایک الادہ ایسپیکٹ ہے اس پہ پھر میں بعد میں آتا ہوں کہ اگر وہ ان کو ریلیف کیا جا رہا ہے یا کر دیا گیا ہے تو ان کی جوب کا کیا ہوگا جو مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سیکیور کریں تو پیٹرولرز ان کے خیال میں کر رہے تھے تو اب اگر وہ پیٹرولرز کو آپ ہٹا رہے ہیں تو اب آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے اگر پیٹرولرز اس کو انشور کر رہے تھے کہ ریل کا حدثہ نہ ہو ٹریک بہترین ہو ٹریک میں کہیں بھی کوئی ایک پرابلم ہو تو پہلے سے اطلاع مل جائے کہ بھئی آپ اس پہ بھی فیلال سفر نہ کریں وہاں یا تو کوئی اٹیک خدا نہ خواستہ ہوا ہے یا وہاں کوئی نقصان ہوا ہے ریلوے ٹریک ہٹ گئی ہے یا بریج میں کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے ریل کے محکمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے آٹرنیٹیو انتظام کریں اب اس بات کا بھی سب کو پتا ہے کہ ریل کا محکمہ جو ہے آج سے نہیں سالوں سے خسارے میں ہے میں اپنے آپ کو اپنے علاقے کی اگزیمپل دے ریتا ہوں کوئی بہت دفعہ ہم دے چکے ہیں اب اس پہ مجھے کل ریلوے منسٹر نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک ریل سرویس جو بیس سال سے تقریباً اٹھارہ بیس سال سے بند تھی جو بڑی مین لائن مین آٹری ہے فار اگزیمپل نوشیرہ سے ملکن تک وہ بند پڑی اس میں مشرف صاحب کا دور بھی چلا گیا محترم زرداری صاحب کا بھی اور میاں صاحب کا بھی چلا گیا وہ ریل سٹارٹ نہیں ہو سکی مجھے یاد ہے خواجہ صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی شاید ان کے استقاق میں یا ان کے اس وقت نہیں تھا سرحادت رفیق صاحب اس کو نہیں کر سکے پھر میں اس وقت شیخ رشید صاحب کو بھی ساتھ لے کے گیا اپنی حکومت میں انہیں نے سٹارٹ لیا لیکن اب آزم سباتی صاحب کے ساتھ ہم گئے ہیں ملکن اور وہ سٹارٹ کریں کل وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نشارہ سے مردان تک وہ چاہ رہے ہیں کہ فوری اپ سٹارٹ کریں جیسے کوئی ٹائم ملتا ہے تو اس کا وہ افتتح کرنے جا رہے ہیں تو پھر مردان سے ملکن تو وی آر سٹارٹنگ اول سروسز جو تباہ ہوئی ہیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں پچھلے دونوں یہاں ایک سوال آیا تھا ہمارے محترم ممبران کی طرف سے آیا تھا خاص کر سپیسیفکلی بلوچستان کے حوالے سے آپ کو ہمارے اونربل ممبران کو یاد ہوگا سوال یہ تھا آئی تینک کہ ترین صاحب کا تھا اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے کہ آپ سی پیک میں بلوچستان کے لیے جو ہے تو اس میں کیا ہے سی پیک میں بلوچستان کا پروجیکٹ دنیش نے بھی کیا تھا وہ تو کرتے رہتے ہیں ہاں ہاں وہ تو ہمارے بھائی ہیں وہ بیٹھتے حکومتی بینچز پہیں لیکن فطری طور پر اپوزشن مائنڈ ہے لیکن بہرحال ہمارے بھائی ہیں ان کی بات کم برہ نہیں مناتے وہ آزاد ہیں جی ہم ہم میں وہ آزاد ہیں تو اس پہ آزم سواتی صاحب پورا ایوان کو بریف کریں گے کہ بلوچستان کے لیے ان کے پاس کیا پروجیکٹس ہیں اصل جو کام سر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ریل کو منافع بخش بنائیں اور پرانے وہ سرویسز جس پہ سالہ سال سے سن سن تالیس سن پچاس سے چلتے رہے اور لیٹ نائنٹیز میں یا ارلی ٹو تھاؤزنز میں بند ہو گئے اس کو واپس چالو کرنا ہے تو اس سلسلے میں میرے پاس کچھ اچھی بھی خبریں ہیں کچھ آپ کی انفارمیشن کے لیے بھی ہیں آپ کوئی آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پیٹرولرز کی سر سر میں بات کرلوں اس کے بعد آپ پھر کرلیں میں پھر کڑا ہو جاؤں گا جب تک آپ نہیں تھکیں گے میں جواب دیتا رہوں گا آئیم ہیر تو آنسر ایئے قویسٹن کوئی ایشو نہیں ہے دوستر اس کے لیے ریل نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جو زیادہ ایکوپٹ ہیں جن کے پاس ٹیکنیکل نوہاو ہے پیٹرولرز کے پاس وہ ٹیکنیکل نوہاو نہیں ہے اگر ہم نے ایک کام کرنا ہے سو گینگ من جو ہیں وہ اب اس کو دیکھیں گے اور وہ اس کا خیال لکھیں گے کیونکہ وہ ٹیکنیکل لوگ بھی ہیں تو اگر کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو جا کے وہ اس کو ٹیک بھی کر سکتے ہیں ان کے پاس اس کی ساری کی بیبلٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ کو یہ دو تین چار فگرز میں دے دیتا ہوں اس حوالے سے جو آپ نے کہا ہے کہ آپ اپنی ریل سرویس کو بہتر بنائیں اور انشور کریں کہ اس میں اٹیکس نہ ہو نہ اس میں جو ہے ٹررس ٹائپ اٹیکس ہوں اور نہ جو ہے اس میں حادثات ہوں جو کہ ایک انسٹیوشنل فیلیور کی طرف پھر وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا کوئی حادثہ ہوتا ہے جس میں بار کے کوئی عوامر نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے پھر ہماری اپنی کی خدا نہ خاصتہ نیگلیجنس ہے اس سلسلے میں میں بتاؤں کہ بہت بڑا جو ہمارا نقصان ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انمنڈ انمنڈ جو کروسنگز ہیں وہ بہت بڑا نقصان ہوتا تھا با خیرہ رہے تھے پھر جناب نوکریاں تو لوگوں کو دے دی گئیں سیاسی مرات دینے کے لیے اور پولٹیکل ایک اپنے اس کے لیے ایکزیجنسی کے لیے لیکن وہ انمنڈ کروسنگ جو تھی وہ منڈ نہیں ہوتی تھی اسی پہ حادثات ہوتے تھے اسی پہ جو ہے روز آپ سنتے تھے کہ انمنڈ کروسنگ پہ جس پہ کوئی بندہ نہیں ہے بلکہ لکھا ہوتا تھا کہ اس پھاٹک پہ کوئی بھاٹک والا نہیں ہے مطلب ہے کہ سڑے تے نہ رہو تو اس میں یہ کیا ہے کہ چالیس انمنڈ کروسنگ جو ہیں وہ اس کو ہم نے اپگریڈ کر دیا ہے ایک سو چھوون ایک سو چھپن ون فائی سکس اناؤتھرائز لوکیشنز جو ہیں وہ ہم نے بالکل ختم کر دی ہیں وہ بند کر دی ہیں تو ایک طرح سے ایک ایک ایکسیجن ہونے کا موقع ہی ہم نے بند کر دیا ہے کہ چالیس اگر آپ نے انمنڈ جو ہے وہ ختم کر دی ہیں سو چھپن جو ہیں اناؤتھرائز لوکیشنز وہ ہم نے بلوک کر دی ہیں اس سلسلے میں میرے پاس جو فگرز ہیں وہ کہ آپ اگر اس کو سنیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایک تو ہماری فگر یہ ہے کہ دوہزار انیس بیس میں جو ہماری پرفارمس تھی کی تریسٹھ پرسنٹ جو ہے ٹرینے وقت پہ جاری تھی انہی حدثات کی وجہ سے ہوتا تھا یا لائن خراب ہے یا انمنڈ ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے یا اس کی پراپر کیر نہیں کی گئی سکسی تری پرسنٹ سے دوہزار انیس بیس میں دوہزار بیس سکس میں آپ کی پنچوالیٹی آف رینج جو ہے باوجود اس کے کہ برے حالات میں ہمیں ملی ہے اسی پرسنٹ تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ حادثات کی جو ایک بات ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حادثے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں بڑے حادثے بھی ہوئے ہیں لیکن اللہ کا کرم ہے کہ آج ساتھ کے ریشو میں کم ہی آئی ہے جو دوہزار بیس میں ایک سو ترپن ہوئے تھے دوہزار اکیس میں ابھی تک ہمارے پاس ترپن رپورٹڈ ہیں لیکن ابھی سال پورا نہیں ہوا تو سال کے انڈ میں آپ کو ٹوٹل فگر دے دیں گے لیکن ایک سو پینٹالیس ترپن تو بیچ میں ففٹی تری بیچ میں کچھ ہاتھ ساتھ اور ہوئے ہوں گے لیکن مارجن جو ہے اس کا ریشو بہت حد تک جنابے والا جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سیکیورٹی کے حوالے سے یہ خاص کر یہ کالنگ اٹنشن ہے اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کچھ نئے انیشیٹیف ہم نے لیے ہیں اور سیکیورٹی آف دی ڈرین سروس سیکیورٹی آف دی ریل سروس او سر آپ لوگوں نے آرڈر اندھاؤس پلیز جتنی باتیں سننے ایک پینٹ زید آپ تو بیج کے کھا گئے تھے جو ٹھائن میں اس کے مطابق آپ کو ان کو سننا پڑے گا پندرہ منٹ کے لیے منسٹر بول سکتا ہے جی پلیز ڈکٹیٹ نہ کریں بیچ میں تینکیو جی بلکل کالنگ اٹنشن نوٹس ہے جی چولز کے مطابق چلیں پی رہا اس کو آپ لوگ بھی اس طرح نہ کریں سینیٹر روبینا پلیز مرمت ہم ہر طرح سے کر رہے ہیں انشاءاللہ کرپشن کی بھی اور ٹرینوں کی بھی انشاءاللہ سنیں گے سر تھوڑا سا سر سمجھائیں آپ نے سٹاف کو سمجھائیں سر نیو انیشیٹیوز میں یہ ہے کہ باقاعدہ سیفٹی ڈائریکٹ ٹریٹ جو ہے اس کو سٹرینگٹن کیا جا رہا ہے اور سیفٹی ریگولیٹر جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جا رہا ہے آپ کے لیے خوشی کی بات ہوگی کہ ہم نے اس میں ایک سروس لے کے آئے ہیں جس میں باقاعدہ ایک ٹرین کہاں موجود ہے کہاں وہ ٹریول کر رہی ہے کتنے وقت میں پہنچے گی اس وقت وہ ٹرین کہاں پہ جس طرح ہوائی جہازوں میں ایک سروس ہوتی ہے کہ اس وقت یہ کہاں ہے فریکمنٹ پہنچ گئی ہے کدھر پہنچ گئی ہے اگر آپ سامان کی فرض کرے بیج رہے ہیں کسی ائر پلین پہ تو آپ کو باقاعدہ بتا دیتے ہیں کہ یہ واشنگٹن سے اس ٹائم پہ نکلی ہے اس وقت نہیں ہوئی وہ جو پیٹرولرز ہیں ان کو لے آف نہ کریں یہ گزارش ہے ہم یہ سروس لے کے آئے ہیں کہ آپ نے جو سیکیورٹی کی بات کی ہے تو پاک ریل لائیو ہم ایک ٹرین مونیٹرنگ ایک سروس لے کے آئے ہیں کہ اگر اگر کسی بھی ٹرین کا آپ نے معلوم کرنا ہے سر میں بات کروں پھر آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں میں یہاں پہ شام تک بیٹھیں تو اگر کسی ٹرین کا آپ نے یہ معلوم کرنا ہے کہ فلانی ٹرین اس وقت کہاں ہے کوئی حادثہ تو نہیں ہوا یا کتنے وقت میں پہنچے گی یہ پہلے نہیں تھا یہ سروس یہ شیخ رشید صاحب اور ابھی جو آزم سواتی صاحب ہیں دونوں کے دور میں ہی آیا ہے پاک ریل لائیو ایک سروس ہم لے کے آئے ہیں now you can exactly in a real time exactly find out where your train is and when will it reach its service اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ خرچے کم کرنے کے لیے اور وہ ٹرینوں کی سروس بہتر بنانے کے لیے ان کو آؤٹسورس کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے بہترین طریقے سے وہ چل رہی ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں اور ہم نے فیرز میں بھی کمی کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میر ایکسپریس ہے جو راولپنڈی سے ملتان ویاکنڈیاں چلتی ہے وہ اس کے ساتھ فرید ایکسپریس ہے جو لاہور کراچی سٹی سے قصور چلتی ہے پاک پتن شریف کے راستے فیض احمد فیض وہ لاہور ناروال کے بیچ میں ہے میران ایکسپریس ہے جو کراچی سٹی سے میر پور خاص چلتی ہے سن میں اور سرسید ایکسپریس ہے راولپنڈی کراچی ویا فیصل آباد یہ مین لائن پر چلتی ہے جی بدر ایکسپریس ہے فیصل آباد لاہور ساتھ میں غوری ایکسپریس لاہور فیصل آباد اور لاہور مری انڈس میں ہم چلاتے ہیں میر والی ایکسپریس آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ وہ ریل کا ادارہ جو خسارے میں تھا ہمارا ٹارگٹ تھا اٹھالیس ارب دو ازار انیس بیس میں سنتالیس اشاریہ پانچ آٹھ آٹھ ارب ہم نے ٹچ کیا اور اس سال ہم نے اپنے ٹارگٹ کو عبور کیا ہے اس سال ریل نے اپنے ٹارگٹ کو ریلوے نے عبور کیا ہے فورٹی ایٹ بلین کا ہم نے ٹارگٹ رکھا جو فورٹی ایٹ پائنٹ سکس فائف ٹو تک جنابہ والا پہنچ چکا ہے ایک اور اچھی بات وہ سن کے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ تو نہیں کر سکے ہم کر رہے ہیں کہ ریل کی جو زمینے لوگوں نے قبضہ کی تھی ریل کی جو زمینے لوگوں نے قبضہ کی تھی ایک ساتھ دو ہزار بیس سے دیکھیں اکتیس تین دو ہزار اکیس تک اکتیس تین دو سو تیرہ اشاریہ آٹھ دو دو سو تیرہ ایک اٹھ زمین جو لوگوں نے قبضے میں کی تھی پتہ نہیں آپ کو نظر کیوں نہیں آئی اور اس کے ساتھ اس کی قیمت کیا ہے چار ہزار سات سو پچیس اشاریہ سات نو چھے جو ہے اس کی ورث ہے اتنے ملینز اوف روپیز کی جو پتہ نہیں کتنے گھروں میں تو حساب کتاب میں تیز نہیں ہوں وہ معاملہ آپ کا ہے سویس بینکس والوں کا کام ہے تو وہ آپ حساب کتاب لگا لیں کہ کتنے پیسے ہم نے آپ کے ریل کے جو ہے وہ بچا لی ہیں اور آخری بات ہم صرف یہ نہیں ہے کہ اپنی ہم صرف یہ نہیں ہے کہ دعوے کرتے ہیں ہم عملہ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں اس وقت اگر آپ ٹرین پر سروس کریں گے اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں فورن ہیں لوکل آپ کو پچاس پرسنٹ ہم ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اگر آپ خدا نہ خاصتہ کوئی بلائنڈ سٹوڈنٹ ہے پینسٹ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے سینئر سٹیزن جو ہے پچیتر سال تک اگر اے سی میں سفر کرتے ہیں پچیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے اور اگر ایکانومی ہے تو پچاس پرسنٹ ہے مستاق صاحب پوچھ رہے ہیں پیٹرولرز کا بتاؤ پچیتر سال سے زیادہ ہے پچیتر سال سے زیادہ ہمارے ادھر دے رہا ہوں دے رہا ہوں پچاس پرسنٹ فورن ٹوریس کو پچیس پرسنٹ نئے ہم ٹوریس پرنگ کی سٹارٹ کر رہے ہیں ریل کا میکمہ بدل رہا ہے ریل بہتر ہو رہی ہے کرپشن اس میں کم ہو پیٹرولرز کا بتاؤ جو پیٹرولرز کے آپ نے بات کی تھی سیکیورٹی کے لیے اس کے لیے ہم گینگ مین کو ہم نے رسپانسیوبلیٹی دی ہے اس کی سیکیورٹی ہوتی رہے گی اس کی دیکھ بال ہوتی رہے گی جہاں تک پیٹرولرز کی بات ہے وہ ایک ریلوے کا ماملہ ہے انہوں نے کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا وہ ایک انتظامی ماملہ ہے آپ پر کام اس بات سے ہے کہ ریل میری بہتر ہو اس میں حادثات کم ہو اس پر ٹیکس کم ہو ریلوے پولیس کو ریلوے پولیس کو دوبارہ سے بہتر کیا جا رہا ہے گینگ منٹ کے ذمہ یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ پیٹرولرز جو کرتے ہیں وہ گینگ منٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہر طرح سے سہولیات جو بہتر بنائی جا رہی ہیں وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ ریل کو بیچ کے کھاتے تھے اب ریل کو انشاءاللہ رول گول کرنے کا نہیں ریل کو ریل بنانے کا زمانہ ہے انشاءاللہ پرانی سرویسز بہال ہوں گی اور پاکستان ریلوے ایک بار پھر پاکستان کی پرائیڈ بنے گی انشاءاللہ علیہ السلام